موسیقی روزے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے حالیہ چند برسوں کے دوران دنیا بھر میں کئی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ مسلمان کھلاڑیوں نے نہ صرف روزے کی حالت میں بھرپور کھیل پیش کیا بلکہ کھیل کے دوران ہی افتار بھی کیا آئیے ایسے ہی چند نامور کھلاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کھیل کو روزے کی راہ کی رکاوٹ نہیں سمجھتے فٹبال دنیا کا سب سے پسندی تھا اور مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے بہت سے مسلمان کھلاڑی عالمی سطح پر اپنا نام پیدا کر چکے ہیں مصر کے موسیقی نیاختے بھی ایسے فٹبالرز میں شامل ہیں جن کی خدمات لاکھوں ڈالرز کے وز دنیا کے مقبول کلب حاصل کرتے ہیں چند روز قبل جرمن فٹبال لیگ کے ایک میچ کے دوران موسیقی نیاختے اپنے کھیل کا جادو جگا رہے تھے کہ اسی دوران افطار کا وقت ہو گیا میچ ریفری نے این افطار کے وقت مختصر وقت کے لیے میچ کو روک دیا اور اس دوران موسیقی نیاختے اپنا روزہ افطار کیا امریکی باسکٹ بول کھیلاری کیری ایرونگ کا شمار دنیا کے ان خوش قسمت انسانوں میں ہوتا ہے جو پیدا تو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ماں باپ کے ہاں ہوئے لیکن وہ خود اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے ہر عمل کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا کیری ایرونگ امریکہ کی قومی باسکٹ بول ٹیم کا حصہ ہے چند روز قبل ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جس میں وہ کھیل کے دوران کچھ دیر کیلئے بیٹھ گئے اور پھر روزہ افطار کرنے لگے فرانس سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی پول پوگبا کا شمار فوٹبال کے مہنگترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے طولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود وہ ایک باعمل مسلمان ہیں گزشتہ سال ایک میچ کے دوران افطار کے لیے وہ کنارے پر چلے گئے امپائر نے بھی ان کے افطار کے لیے تیس سیکنڈ تک کھیل کو روپ دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ کئی برسوں سے بلا ناغہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور انہیں کبھی بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا پال پوگبا نے گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے سامنے رکھی گئی شراب کی بوتل بھی ہٹا دی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے باصلہیت وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کا شمار سومو صلاح کے پابند کھلاڑیوں میں ہوتا ہے میچ کے دوران کئی مرتبہ وقفے میں وہ نماز کی آدائیگی کرتے دکھائی دیتے ہیں گزشتہ برس انہوں نے ایک میچ کے دوران روزے کی حالت میں بہترین بلے بازی کے جوہر دکھائے اور ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ پوری کی پوری ٹیم روزے کی حالت میں کھیل رہی تھی اور پوری ہی ٹیم نے افتار کیا گزشتہ سال انکرہ میں ترک فوٹ پال ٹیم نے روزے کی حالت میں میچ کھیلا میچ کے دوران جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں کھلاڑیوں نے کھیل کا وقفہ کر لیا اور میدان ہی میں روزہ افتار کیا افتار کے بعد دونوں ٹیپوں نے کھیل دوبارہ شروع کیا